اور مجھے بی سی سی آئی کی سبر نہیں آتی حیران کن بات ہے کہ یہی آمیر پاکستان میں پاکستان میں رہ رہے تھے پاکستان کا پاس بورڈ ہے ان کے پاس یہی آمیر اگر نیشنل ہو جائیں گے تو اسی آمیر کو بندہ وہی ہے شخص وہی ہے صرف پاس بورڈ چینج ہوا تو جی نیشنلٹی انگلینڈ کی ملکی تو اس پہ آپ آئی پیل کھیل سکتے ہیں تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ ان کی سوچ ہے بی سی سی آئی کی کہ جی پاکستان کا پاس بورڈ کسی کے پ پاس ہوگا یا پاکستان میں جو رہتا ہوگا وہ جی آئی پیل نہیں کھیل سکتا باقی دوسرے نیشنلٹی والے وہ سب جو کھیل سکتے ہاں اس میں اب ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا اپنا اوپینین ہے یہ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر آمیر اب وہاں کے وہاں کے پاس بورڈ پہ اگر آئی پیل کھیلتے ہیں تو پھر ظاہر سے بات ہے ان کو پھر پاکستان میں پاکستان ٹیم میں ان کی واپسی کا کوئی سلسل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نیشنل ڈیوٹی نہیں کرنے آپ نے چھوڑی بھی اور آپ نے لیگوں کوئی پیفرنس دی بھی ہے تو پھر تو آپ اگر کام چھوڑی ہی کرنا جائیں تو آپ کہیں گے کہ ای پیل ہی ہے کھیل ہوں تو سارے سال کے پیسے تنیشنل ہی ہے اگر آپ نے چھوڑا ہی لیگ ہے پہلے تو ماتے کے لیگ ہی سکتے ہیں پاکستانی would talk about IPL's playing possibility so in few months maybe agle saal تک جو ہے وہ محمد آمیر would be a british national تو کیونکہ he's married to a british woman تو he'd be british national which means کہ he'd be eligible eligible to participate in IPL کیونکہ IPL میں پاکستانی players allowed نہیں ہیں بات کیا محمد آمیر بریٹش national ہونے کے بعد اللہ اوڈ ہوں گے کنی ہوں گے وہ تو خیر ای پیل کی منجمنٹ بہتر جاتی ہے بات جب ان سے possibilities کے بارے پوچھا گیا تو کیا خیال سوڑا تھا ایہاں آمیر کا وہی ہوتا ہے گھل مل جواب دیتا ہے بھائی سیدھا وہ آتا کھا ہے مطلب لوگوں کو آکر یہ بہت بڑی دیکھو یہ لگتا تھا نا لوگ کو کہ محمد عامر نے مزبا اور بکار کے غصے میں آکے پاکستان سے ریزائن کر دیا تھا یا ریٹائرمنٹ لے لی تھی وہ بہت بڑے کوئی فلس پوریڈائز مسئلہ بڑے کوئی ڈیم ڈاؤن ہارڈ وہ انسائیڈ انسائیڈلی وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے لیکن سویرہ صاف سیدھی سی بات ہے کہ مزبا بکار کو گئے ہوئے تو بہت عرصہ گزر گیا جناب citizenship ہے تو وہ he can be a contender لیکن کیا ان کو آئی پیل میں کھلایا جائے گا یہ بڑا مسئلہ ہے سر یہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بھی پاکستانی کچھ آئی پیل کے لیے کھیل چکے ہیں لیکن بات یہ ہے ابھی recently سکندر رضا کھیلے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں لیکن وہ چلے گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا محمد عامر وہاں پہ کھیلیں گے اور جب کھیلیں گے تو پاکستانیوں کے دلوں پہ کیا چھوڑیاں چلیں گے کیا تکلیف پہنچے گی پاکستانیوں کو کہ آپ وہاں پر جا کر کھیل رہے ہیں جہاں پر آپ کو دوسرے پاکستانی آپ کے کھیلاری جو ہیں ان کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے اور اب آپ انگلینڈ کی طرف سے جو ہے وہ participate کر رہے ہیں آئی پیل میں دیکھیں میں تو یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ انگلینڈ کی طرف سے بھی کھیل سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں صرف جو ہے وہ نام نہیں دیکھا جاتا وہاں پر کرکٹرز کے ساتھ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ میں دیکھے جاتے ہیں وہ ان معاملات میں کیا معاملات میں کیا معاملات ہے آپ کیا آئی پیل کو کھیلیں گے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے میں ہوں سٹرپ بائے سٹرپ چلنے والا بنتا ابھی میں جس سے کہتا ہوں کہ ایک ساتھ پڑھا ہے میری سٹیزن شپ کہنے مجھے سٹیزن شپ مل جائے کی پھر دیکھیں گے آپ انہوں نے سٹیز wanting انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا ہے heart of things ہجو اپ سٹیزن شپ فور پھاؤ ہے اسی lleva کیوں کہ آپ نے ایک زیمپل ہے conséquent جو اپ سٹیزن کا ایک سٹیزن دیکھ اپ ایٹو سٹیزن دیکھلے گا ہے اسی festival کہ شپ مل جائے ہیں شپ ہوں کو بنائے گا ہے تو اپسٹ ہزن کے س hostage ever مجھے تو بڑا مجھے بنائے گا اپنے با دل وہ Comput 영화 انہوں نے عجمز کو تشوف راہا ہے اور اس کے علاوہ وہاں بھی رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا کوئی کمپلیکیٹ نہیں ہوگا لیکن جہاں تک بہت آمیر کی ہے یہ تھوڑا کچھ پرو پاکستان نہیں ہو جائے گا ہاں دیکھیں نا اب جو فینس ہیں وہ پسند نہیں کریں گے فینس کہیں کہ آمیر کو ہم نے اتنا چانس دیا آمیر کو واپس لے کر آئے اور آمیر کیا کر رہا ہے آمیر جا رہا ہے دوسرے ملک جسو کہتے ہیں نا اب وہاں جاگے کھلے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چانل کرلی میڈیا لیٹسٹ انڈیا دوستو بات کرتے ہیں لیٹس نیوٹ کی جو کہ لیٹسٹ نیوز ہے کہ محمد آمیر کیا آئی پیل دوہ جو اس میں دیکھنے کو ملے کہ کیا محمد آمیر کو بیٹس کی سیٹیزنسپ مل گئی ہے اور کیا ملنے والے دوستو اس پر پاک بریانہ کیا کہا پاک بریانہ کا محمد آمیر جو کہ لیک ٹرکیٹ میں بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اور وہ آئی پیل کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور ویسے بھی ان کو اگر بیٹس کی سیٹیزنسپ مل جائے گی تو محمد آمیر آئی پیل میں کیسے بھی کر کے کھلیں گے اور پاک بریانہ کا محمد آمیر آئی پیل کھلیں گے اور بہت ہی آئی پیل کھلنے کے لیے بہت زیادہ تن توڑ محنت کریں گے اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ میں آئی پیل کھلنے کی کوشش کروں گا جب میرا محمد آمیر آئی پیل کھلے گا تو اس کی پانچ سال کی کما ایک سال میں ہو جائے گی دوستو جس طریقے سے انڈیا جیتا پینلٹی میں پانچ چار سے دوستو قویت کو انڈیا نے پینلٹی سے ہرایا ہوا جس پینلٹی میں قویت کی جو دو پینلٹی تھی وہ انڈیا کے جو گول کی پر ہے ساندھو انہوں نے دوستو جو دو پینلٹی تھی قویت کی وہ روکی اس پینلٹی کی بدولت جو دو گول قویت نے لگایا تھے ان دو گولوں نے جس طریقے سے انڈیا کے ہمارا گول کیپر نے روکا وہ بہت ہی جاندار قسم کا جو دو ڈیفنس کیا تھا اس نے بہت ہی اچھا ڈیفنس تھا اور اس کے بعد انڈیا نے دوستو چھ میں سے پانچ پینلٹی میں گول کر دی ایک پینلٹی انڈیا کی رہ گئی لیکن قویت نے چھ میں سے صرف چاری پینلٹی کی اور دو پینلٹی انہوں نے نہیں کر پائے کیونکہ ہمارا جو گول کیپر وہ وہاں پہ ہی کھڑا تھا اور اس نے دو پینلٹی جو گول لگایا وہ اس نے نہیں وہ نے دیا اور انڈیا بنا چیمپئن شیف فٹبول کا تو پینلٹی کی بدولت ٹیم انڈیا نے جیت کر دیا ٹیم انڈیا نے شیف چیمپئنشپ میں دوستو ان کی بدولت ٹیم انڈیا نے شیف چیمپئنشپ میں نوی بار نوی بار دوستو نائن ٹائم چیمپئن بن چکا ہے انڈیا اور انڈیا نے نوی بار شیف چیمپئنشپ میں اپنا نام شیف چیمپئنشپ کی ٹروپی اٹھا لی ہو اس کا انام دوستو جو شیف چیمپئنشپ کا ٹروپی کا انام ہے وہ تھا دوستو پچاس ہزار ڈالر پاک بڑیا نے کہا ہم نے ابھی زندگی میں کبھی فٹبول میں تیر نہیں ہمارے ورڈ ٹیم انڈیا فٹبول میں کہاں سے کہاں پس گئی پاک بڑیا نے کہا ہماری فٹبول ٹیم تو پورے میچ میں ایک بھی گول نہ کر سکی نہ ایک میچ بھی جیت سکی اٹھا انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی اور ایک طرف پاک بڑیا نے کہا انڈیا کی ٹیم کو دیکھ لو چوکی پہلے دو ون ففٹی ہنڈیٹ کے رینک پر تھے ٹو ہنڈیٹ کے رینک پر تھے آج ان کا رینک دیکھو ان کی محنت اور لگن کی بطل جیس طریقے سے ٹیم انڈیا پہنچی ہے محنت اور لگن اور سنیل شیطری اور جیس طریقے سے انڈیا کھل رہا ہے آگے جا کر انڈیا ایسا ہی کھیلتا رہا تو پاک بڑیا نے کہا انڈیا پکا فیفا ورلک اپ میں کھیلے گا انڈیا پکا فیفا ورلک اپ کے لئے کالیفائی کرے گا وہ انڈیا کو پاک بڑیا نے کہا انڈیا کو کالیفائی کرنا یہ چاہے کیونکہ جیس طریقہ کا انڈیا میں سپورٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی سپورٹ ہو چاہے فوٹ بولو کرکیٹ ہو پاک بڑیا نے کہا اتنا سپورٹ ملے گا تو کسی بھی ٹیم کسی بھی دیش کی کوئی سے بھی ٹیم ہوگی وہ آگے آئے کی اور پاک بڑیا نے کہا ایسا سپورٹ انڈیا والا کرتے لیکن ہم نہیں کر پاتے دوستو جیس طریقے سے ٹیم انڈیا نے پاک بڑیا نے کہا ٹیم انڈیا کو جیس طریقے سے سبھی ٹیم انڈیا کو ان کا جو فین بیس ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے ٹیم انڈیا کو اس کے بدلے ٹیم انڈیا دوستو آ کر جاتی ہے وہ نہیں نہیں ٹوپیا نہیں نہیں ٹوپیا چیت کر آتے ہو جیس طریقے سے ٹیم انڈیا نے سیف چیمپینشپ کی جو ٹوپی تھی اس میں سیف چیمپینشپ میں جیس طریقے سے انڈیا چیمپینشپ کی ٹیم انڈیا نے اپنی کھیل کا مظاہرہ کیا ہوا جیس طریقے سے ٹیم انڈیا نے کھیلا دوستو بہت زیادہ مزایا دیکھنے میں ہوئے ایسا ہی ہمارے ٹیم انڈیا دوستو آگے کھلتے ہیں اور ایسا ہی کپ ہمارے 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 گور آتے رہے اور اسی ہم دوستو دعا کرتے ہیں کہ ٹیم انڈیا آگے جا کے فیفا ورلڈ کپ میں بھی کھیلے اور فیفا ورلڈ کپ میں بھی کی انڈیا دوستو اپنی اپنا چوہر دکھا ہے وہ چیز طریقے سے ٹیم انڈیا ہمارے ہمیں تو صرف کرکٹ کے علاوہ کسی بھی سپورٹ میں ہمیں تو سپورٹ نہیں کیا جاتا لیکن ایک طرف دیکھو انڈیا کو سبھی سپورٹ سب